میرا آپ ایڈز تیرا کا پہلے اکاؤنٹ بیلنس چیک کر لیں کہ میں نے جو ہے وہ اس ٹرک سے کتنے پیسے جو ہے وہ ارنگ کی ہے یہاں پہ دیکھیں جی ایک سو ستائیس ڈالر انتر سنٹ میں نے یہاں پہ ارنگ کی ہے ٹھیک ہے یہ میں کی ویب سائٹ کا کوئی سکرین شاٹ نہیں لے کے دکھا رہا ہے یہ بالکل بالکل ریل جو ہے میرا یہ اکاؤنٹ ہے ایڈز تیرا کا میں نے اسی میتھڈ سے جو ہے وہ ارنگ کی ہے جو آج میں میتھڈ آپ کو ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ٹھیک ہے جی اب اگر میں یہاں پہ دیکھیں تو میں کوئی بھی ریفرل لنک سے میں نے ارنگ نہیں کی یہاں پہ کوئی ریفرل لنک استعمال نہیں کیا کوئی میں نے یہاں پہ ڈائریکٹ لنک استعمال نہیں کیا جسٹ میں نے ویب سائٹ کے دو بینرز ایڈز کی ہیں اور ان ایڈز کو یوز کر کے میں نے یہاں پہ ارنگ کی ہے ٹھیک ہے جی تو میرا آپ یہاں پہ بیلنس چیک کر سکتے ہیں یہ بیلس دکھانے کا مقصد آپ کو کوئی شوخی مارنا نہیں ہے جسٹ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے اگر میں یہاں پہ ارننگ کر سکتا ہوں تو آپ بھی بالکل اگسیکٹ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اسی میٹھڈ سے جی تو دوستو آپ نے دیکھ لیا جی میرا پیمٹ پروف میرا پیمٹ پروف دکھانے کا مقصد یہ یہ کہ آپ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ایڈ سٹیرے سے ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایڈ سٹیرا کا ایک نیو میتھڈ یعنی ایک نیا جگار بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ بھی ایڈ سٹیرا کے ذریعے سی پی ایم کر کے ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے نہ تو کوئی آپ کو وی پی این کے ضرورت ہے نہ ہی کوئی پیر آپ کو کوئی چیز لینی ہے نہ ہی کوئی پروکسی لینی ہے بینا انویسمنٹ بینا وی پی این کے آپ اس میتھڈ کو یوز کر کے ہنڈیڈ پرشنٹ فری کے اندر آپ ایڈ سٹیرا کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سارا پروسس آج کی اسی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کا کوئی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا تو دوستو میرا نام ہے جی محمد کاشف میں ایک فری لانسر ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ارننگ سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تو دوستو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو کر دیجی لائک سبسکرائب اور بیل آئیس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو دوستو چلتے ہیں جی اپنی لیپ ٹاپ سکرین پر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کام کرنا کس طرح سے ہے جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں جی لیپ ٹاپ سکرین پر اور یہاں پر میں آپ کو سارا پروسس بتاتا ہوں کہ کون سی آپ نے ایڈز ٹیرا کے لیے ٹرک استعمال کرنی ہے اور ریل کے اندر آپ نے ہنڈیڈ پرسنٹ فری کے اندر میں یہاں پر ارننگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ میرا اپنا ایڈز ٹیرا کا اکاؤنٹ ہے اور یہاں پر میرا جو ہے وہ بیلنس شو رہے جی ون ٹوئنٹی سیون ٹھیک ہے ایک سو ستائس جو ہے وہ ڈالر میں نے یہاں پر ارنن کی ہے جو ٹرک میں نے استعمال کی ہے آج آپ کو وہی ٹرک سکھانے والا ہوں ویڈیو کو آپ نے اور سے دیکھنا ہے اس کا کوئی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے کرنا کہا جی میں یہاں پر نیو ٹیپ کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں جی بلاغر یہ سارا کام جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ بلاغر کے ذریعے سکھاؤں ہوں گا کیونکہ بلاغر جو ہے ایک فری کی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگنے والا آپ فری آف کاؤس جو ہے وہ بلاغر کے اوپر یہ میتر لگا کر آپ ریل کے اندر جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اب بلاغر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے اس کے اوپر میں نے آل ریڈی بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بلاغر کا فری کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں جس باہی نے میری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھتی تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گا اور آپ اس لنک پر کلک کر کے جو بلاغر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فری میں آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ آپ دیکھ دیں باقی میں آپ کو تھوڑا بہت یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر میرے پاس جو ہے یہاں پر اگر میں کلک کروں تو میرے پاس جو ہے یہاں پر بلاغ بنے ہوئے نیو بلاغ بنانے کے لیے آپ کو سیمپل کیا کرنا پڑے گا جی یہاں پر نیو بلاغ پر کلک کرنا پڑے گا نیو بلاغ پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ ٹائٹل دیں گے یعنی آپ جو بلاغ کا نام رکھیں گے آپ نے یہاں پہ اس کا ٹائٹل دے دی رہے جیسے میں نے یہاں پہ رکھ دیا جی ایک نام میں ایک سیمپل طور پر رکھ رہا ہوں تو آپ نے یہ والا نام نہیں رکھنا آپ کوئی اور نام رکھ سکتے ہیں جسٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ والا طریقہ ٹھیک ہے جی جیسے میں نے یہاں پہ رکھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کر لیا ہے جی نیکسٹ اس کے بعد یہ پوسٹ رہے کہ یہاں پہ اڈریس دو یعنی ویب سائٹ کا جو ہے وہ اڈریس دینے جیسے www.کوئی بھی ہے جیسے bkbrands.com ہے اسی طرح ہاں سے جو ہے آپ نے ایک یوریل جو ہے نا یہاں پہ بنانا ہے تو میں یہاں پہ جی ایک سیمپل جو ہے ایک وہی جو اب میں نے ابھی ٹائٹل دیا تو میں اس کو یہاں پہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں پہ کر دیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا جو اڈریس آپ نے دیا ہے یہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی جو ہے وہ اڈریس ڈالتے تو آپ کو کہتے کہ نوٹ اویلیبل تو آپ ایک دو دفعہ جو ہے چینج کر کے دیکھ لی جائے گا تو آپ کو یہاں پہ اوپشن مل جائے گا کہ یہ بلاغ جو ہے اڈریس ایز اویلیبل ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل یہاں پہ کر لینا ہے جی نیکسٹ آپ نیکسٹ کریں گے تو اب آپ کا جو ہے ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ بلاغ بن کے ریڈی ہو جائے گا آپ نے اس کے اندر کوئی سیٹنگ نہیں کرنی جسٹ میں آپ کو اس کے اوپر کام کرنے کا میتھڈ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو مل جی نیو پوسٹ کا اوپشن اب نیو پوسٹ پر آپ کریں گے اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس بلاغر کے لیے جو آرٹیکل لکھنے ہیں تو وہ آپ کو نیچ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں جو میں نیچ استعمال کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں یعنی جیسے بائنانس ہو گیا جیسے پائی نیٹ ورک ہو گیا جیسے بیلوڈ ہو گیا اسی طرح سے تیریم بٹکوین جتنے بھی ہیں یہ میں سارے جو ہے نا یہ والے استعمال کرتا ہوں یعنی اس کے اوپر آرٹیکل میں یہی والے لکھتا ہوں تو آپ جو ہے یہ جو فائنانس کی جو نیچ ہے آپ وہ والی سیلیکٹ کر لیں نمبر دو کے اوپر جو ٹاپ کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پہ آرٹیکل لکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی بڑا ٹریفک آتا ہے ایمازون کرنا چاہتے ہیں تو ایمازون سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ یہاں پہ آرٹیکل ڈالتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اس کو پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے نا بہت جلدی گروہ کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ میں جو استعمال کروں گا وہ میں کرپٹو کرنسی ہی کروں گا ٹھیک ہے جی اب میں نے یہاں پہ جو ہے جو ہے نا کرپٹو کرنسی کے بارے میں میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو آپ کو اب آرٹیکل جو ہے وہ کس طرح سے لکھنا ہے اب آرٹیکل کے لئے دیکھیں جی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں ایک تو ہے جیمنی یعنی گوگل کی ایک ویب سائٹ ہے آپ وہاں سے آرٹیکل کو لکھوا سکتے ہیں نمبر سیکنڈ کے اوپر آ جاتا ہے جی آپ کے پاس جو ہے وہ چیار جی پی ٹی تو ہے لہا چیار جی پی ٹی کے اوپر جائیں اور وہ اس آرٹیکل کا جو ہے وہ ٹائٹل دیں اور ٹائٹل دینے کے بعد آپ کو چیار جی پی ٹی ایک جو ہے زبردست سا کرپٹو کرنسی کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھ دے گا اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت پیرافریزنگ کرنا چاہے تو کر لیں ادھروائز اگر آپ ایسے ہی لکھ دیں گے تو کام آپ کا چل ہی جا رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ارننگ کرنے والے ہیں ایڈ سٹیرہ کے تھو تو اب میں جلدی سے کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک آرٹیکل ابھی بنا کے ڈال دیتا ہوں میں اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہے ایک ٹائٹل میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں اور میں یہاں پہ چیار جی پی ٹی کا سہارا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں آتا ہوں جی اپنی اس چیار جی پی ٹی کے اوپر آپ چیار جی پی ٹی کے اوپر بھی اکاؤنٹ اگر نہیں بنانا تھا تو اس کا لنک بھی ویڈیو کا میں دسکرپشن باکس میں دے دوں گا میں نے اس کے ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کیونکہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ٹپس این ٹرکس کے اوپر ہے میں آن لائن ارننگ سے ریلیٹے جو نیو ایڈیاز ہوتے ہیں جو نیو ورک ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا رہا تھا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں پہ جو ہے ایک ٹائٹل جو ہے وہ میں نے بنا کے یہاں پہ کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد میں نے اسے یہ بولا کہ جی تیل می آباؤٹ ٹاپ فائیو کرپٹو کرنسیز فار آن لائن ارننگ مجھے آن لائن ارننگ کے لیے جو ٹاپ فائیو جو کرپٹو کرنسیز ہیں مجھے اس کے بارے میں بتاؤ ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ اس کے اوپر یہ آرٹیکل لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں نے جسٹ اس کے اوپر کیا انٹر اور انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی چیٹ جی پٹی نے مجھے جو ہے یہاں پہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھنیاں سٹارٹ کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں ایک بڑا زبردست ہے جو ہے وہ ایک آرٹیکل چیٹ جی پٹی نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے تو اب میں نے کرنا کیا جی سمپل میں نے اسی کو یہاں سے کر لینا ہے جی کاپی اور کاپی کرنے کے بعد میں نے لے کے جانا ہے اس بلاغر کے اوپر اور بلاغر کے اوپر جا کے میں نے اس کو کر لینا ہے پیسٹ اب سیمپل میں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس ہی جو انڈ والی سائیڈ ہے آپ نے یہاں پہ اس کو پکڑنا ہے ایسے پکڑنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ والا تھوڑا سا چھوٹ گیا چلیں میں اس کو یہاں پہ کر لیتا ہوں ایسے آپ نے کر لینا ہے کوپی سٹارٹ تک آپ نے کر لینا کوپی یہ as a cryptocurrency یہ بلکہ یہاں سے آپ start پکڑ لیں یا بلکہ یہاں سے start پکڑ لیں ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں سے کر لینا ہے جی copy copy کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں جی اپنے اسی blogger کے اندر تو میں یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں جی سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کو آکے paste کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں نے یہاں پہ کر لیا paste اب میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے جی اپنا اس کا title تو میں یہ والا جو title ہے یہ والا میں کر لیتا ہوں یہ create currencies کا فار آن لائنر نہیں یہ والا جو ٹائٹل ہے یہ کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے تو میں نے یہاں پہ اس کو کر لیا جی کوپی اور کوپی کرنے کے بعد چندہ جی میں آ گیا جی یہاں پر اس ٹائٹل پہ اور یہاں پہ میں نے اس کو کر لیا جی پیسٹ اب میں اس کو تھوڑی بہت کیا کرتا ہوں جی چیننگ کر لیتا ہوں چیننگ کس طرح سے کرنی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا میں یہاں پہ اس پیرا گراف پہ آپ کریں گے جی کلک اور یہ والا آپ نے کر لینا ہے جی اس کو پیرا گراف ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ فاؤنٹ سائز ہے آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ لارج کر لینا ہے ٹھیک ہے اب سوری یہاں پہ میں سیلیکٹ کروں گا تو میں لارج کروں گا نا یہاں پہ میں جلدی سے کیا کر لیتا ہوں جی سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ جی میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کو میں نے یہاں پہ لارج کر دیا اوکے اس کے بعد یہاں پہ جب میں آتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اس کو کیا کرلے نینجی ٹائمز یعنی اس کیestial look جو ہے وہ مجھے اچھی نظر آتی ہے تو آپ یہ ٹائمز پہ کلک کرنے ہے اس کے بعد یہاں پہ کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے اس کو تھوڑا سا justify جلسکٹی فائی پر کلک کرنے یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ اس کو تھوڑا سا justify کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنے ہیں اب میں آپ کو نیکسٹ پروسس بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ جو آپ کو پینسل کا نشان نظر آر تو آپ نے سمپل یہاں پہ پہلے اس کو یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کو کمپوز ویو پر کلک کر لینا ہے بعض اوقات یہ ہوتے کہ جب ہم سٹارٹ میں کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ ہوتے کہ یہاں پہ HTML ویو کی اوپر کلک ہوتے ہیں آپ نے HTML ویو کے اوپر کلک نہیں کرنا آپ نے اس کو کمپوز ویو پر ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک ہو گیا ہمارا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہم نے یہاں پہ کر لیا کام یہ والا مکمل ٹھیک ہے جی اب مجھے ایک پکچر چاہیے تو میں یہاں پہ گوگل کے اوپر جاتا ہوں تو یہاں پہ ایک پکچر بھی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ سٹارٹ کے اندر جو ہے ہماری ایک پکچر بھی ہونی چاہیے ہاں پہ سیمپل کیا کیا جی اس کو یہاں پہ کر لیا جی سیو ایمیج پر کلک ٹھیک ہے جی سیو ایمیج پر میں نے کلک کیا تو میں یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اب ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے آنے جی اس پوسٹ ایمیج کے اوپر ٹھیک ہے جی اب اس سٹارٹ کے اوپر جو ہے آپ نے کر لینا ہے یہ ہے وہاں پہ اس کے اوپر ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کو یہاں پہ انٹر کر لینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے انسرٹ ایمیج پر کلک کرنا ہے اپلوڈ فرام کمپیوٹر پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے کمپیوٹر کی گیلری جو ہے وہ اس کے اوپر لے جائے گا یہاں پر پکچر جو ہے وہ انسٹ کر دی ہے اب یہ میری پکچر جو ہے یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہے اپلوڈ ہونے کے بعد میں نے یہاں پر کر لینا ہے جی سیلیکٹ اب جیسے ہی میں سیلیکٹ پر کروں گا جی کلک تو میری پکچر جو ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی آپ نے اس پکچر کے سائز کو تھوڑا سا جو ہے وہ کنٹرول کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس پر کروں گا جی کلک اور میں اس کو یہاں پر ایکس لارج پر کلک کر دوں گا ایکس لارج کرنے کے بعد میں یہاں پر اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں میری پکچر جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں جی میرا یہ آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا اب آ جاتے جی ہم اپنے مین کام کی طرف یعنی ہم اپنے ایڈ سٹیرا کی طرف آ جاتے ہیں اب ایڈ سٹیرا کا بھئی اکاؤنٹ اگر نہیں بنانا آتا تو آپ میری وہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا جی ایڈ سٹیرا کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنتا ہے within دو منٹ لگتے ہیں جی آپ کو ایڈ سٹیرا کا اکاؤنٹ بنانے میں اب اس میں میں آپ کو ایڈ سٹیرا کا اکاؤنٹ اس لیے نہیں بنا کے دے سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگ ہو جاتے ہیں جی بہت تو اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں شارٹ سے شارٹ ویڈیو ڈالوں ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا آیا جب آپ کا جو ہے وہ ایڈ سٹیرا کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بن جائے گا بننے کے بعد آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ میں کوئی ڈائریک لنکس کا استعمال نہیں کرنے والا آپ نے آنا جی اس ویب سائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے جی آپ نے سیمپل اس ویب سائیڈ پر کرنا ہے جی کلک آپ نے کر لینا ہے جی اس کو سکرول یہاں پہ ٹھیک ہے جی آپ سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ نے جو ہے میرے پاس تو یہاں پہ جو ہے وہ کورڈ میں نے یہاں پہ پہ پہلے نکالے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ اگر ایڈ ویب سائیڈ یعنی جب آپ سٹارٹ کے اندر آئیں گے تو آپ نے اس ایڈ ویب سائیڈ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بولے گا جی آپ اپنی یہاں پہ والا بینر ایڈ جو ہے وہ آپ ایڈ نکال لیں گے اگر آپ اس پر کریں گے تو پھر یہ والا آ جائے گا یعنی سات سو اٹھائی زربے نوے اسی طرح سے آپ ایک سوشل بار والا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آگیا جی آپ یہاں پہ نیٹیو بار پر جو ہے آپ نے یہ سائی جو ہے ایڈ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے میں نے یہاں پہ سوشل بار پر کلک کیا اور یہاں پر اس آئیڈ کو بھی میں نے یہاں پہ کلوز کر دیا آپ جب نیو ویب سائیڈ بنائیں گے تو آپ اس پہ آپ یی والا جو ویب سائیڈ وہ آپ لکھیں گے تو آپ کی اپروہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ کوڈ یوز کرنے کا طریقہ بتا دیا تو اب آپ نے کوڈ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اب یہاں پہ جیسے ہی میں سکرول کرتا ہوں تو میرے پاس جو دو بینر آئڈ ہے اس کے بعد یہ والا ایڈ ہے یہ دونوں یہاں پہ ڈھٹک ہے جی اب میں نے یہاں پہ ان کے code یوز کرنے ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو get code کا option مل جائے گا آپ نے simple یہاں پہ get code پر klik کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اب get code پر یہاں پہ کریں گے جی klik تو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ simple کر لینا ہے جی اس کو copy اب میں نے یہاں پہ copy کر لیا اب آ جاتے جی میں اس میں اپنے دوبارہ blogger والی site پہ ٹھیک ہے جی blogger post پر آتا ہو تو یہاں پہ آپ کو پینسل کا سائن نظر آ رہے تو آپ نے یہاں پہ سیمپل اس کو ایچ ٹی ایمل بیو کے اندر کلک کر دی رہا ہے اب آپ کے پاس جو ہے وہ ایچ ٹی ایمل کی کوڈنگ آ جائے گی جو لوگ ایچ ٹی ایمل جانتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ ایچ ٹی ایمل کوڈنگ کا جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو آپ نے بھئی پریشان نہیں ہونا اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں آپ نے سیمپل چی آپ نے کر لینے جی یہاں پہ آپ کو جہاں پہ پی نظر آ رہے تو آپ نے یہاں پہ پی پر جا کے کرسل یہاں پہ لے جانا ہے اور آپ نے یہاں پہ کیا کر لینے جی کلک کرنے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کر لینے جی انٹر انٹر کریں گے تو یہ نیچے والا جو ہے وہ تھوڑا سا سکرول ہو جائے گا یعنی سپیس دے دے گا اب آپ نے اس کے اوپر جا کے وہی جو کوڈ آپ نے وہاں سے کوپی کی ہے اور آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا ایک کوڈ جو ہے وہ یہاں پہ لگ چکے اسی طرح سے اب آپ یہاں پہ اور تھوڑا سا سکرول کرتے ہیں یہاں پہ نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد یہاں پہ اور میں سکرول کر کے یہاں پہ میں ایک اور کوڈ ڈال دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کرتا ہوں جی ایک میں اینڈ پر یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے جی ایک کوڈ میں نے یہاں پہ پلیس کر دیا اور اسی طرح سے جی میں کسی کوئی اور جگہ بھی یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں وہ سپیس ڈال کے یہاں پہ ایک اور ایڈ بھی آپ لوگ کو لگانے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں تو آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ ایڈ کو یوز کرنے تو میں یہاں پہ اس کے نیچے ایک اور ایڈ بھی یوز کر دیتا ہوں تاکہ جتنے زیادہ آپ ایڈ لگائیں گے تو اتنی ہی زیادہ آپ ایڈ سٹارہ سے ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایڈ لگانے کا طریقہ کار پتا چل گیا اور یہ جو میتھڈ آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے بالکل اسی ہی میتھڈ کو فالو کرنا ہے اگر آپ ایڈ سٹارہ کے اوپر ارننگ کرنا چاہتے ہیں یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس کے لئے کوئی نہ تو پروکسی کی ضرورت ہے نہ کوئی آپ نے پیڈ وی پیل لینا ہے نہ کوئی وی پیل لینا ہے اور یہ جو طریقہ کارے نہ تو یہ ایڈ سٹارہ آپ کو پکڑ سکتے ہیں اور آپ جو ہے نا کھلے طریقے سے جو ہے ایڈ سٹارہ سے ارننگ کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ میرے نہیں خیال کہ یوٹیوب کے اوپر اس طرح کا کوئی ٹرک جو ہے کسی بندے نے شیئر کیا ہوگا جس بندے نے بھی شیئر کیا ہے تو جو طریقہ وہ لوگ بتا رہے ہوتے تو اس سے ہمارا جو ہے وہ ایڈ سٹارہ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں اس سے میں آپ کو یہ گرنڈی دےوں گا کہ آپ کا ایڈ سٹارہ کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا اور آپ جو ہے وہ سکون سے جو ہے وہ ایڈ سٹارہ سے یہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہو گیا جی کلیئر میں نے یہاں پہ دو ایڈ لگا دی آپ اس سے زیادہ ایڈ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں نے کیا کرنے جی یہاں پہ پرویو آگیا اور یہاں پہ آگیا جی پبلش آپ نے سمپل کیا کر دینے جی اپنی پوسٹ کر دینی ہے جی پبلش ٹھیک ہے یہ والی پوسٹ ہو گئی جی publish اور publish ہونے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں جی view block پر کر لیتا ہوں یہ والا view block ٹھیک ہے جی میں simple یہاں پر click کرتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو ہے وہ ads وغیرہ جو میں نے لگائے ہیں کیا اس کے اوپر work کر بھی رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے جی تو simple میں نے یہاں پر کیا کر لینا ہے اسی post کو یہاں پر میں کر لینا ہے scroll ٹھیک ہے جی اب میں scroll کروں گا تو یہاں پر read more کا option پر click کروں گا ٹھیک ہے جی اب جیسے ہی read more پر click کروں گا تو میرے پاس جو ہے وہ یہاں پر جو میں نے add لگائے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ والے add یہ start ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میرے اس blogger کے account پہ ہے یہاں پہ اس کے دیکھیں میں اگر end کے اوپر میں نے لگایا تو وہ بھی یہاں پہ شہر ہے تو آپ جتنے مرضی یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ اس کے جو paragraph ہے آپ اس کے یہاں پہ center پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اسی طرح سے cpm کر کے earning کر سکتے ہیں اب آ جاتا ہے جی last point اور main points جہاں پہ آپ کا turning point ہوتا ہے اور جہاں سے آپ نے earning کرنی ہے ٹھیک ہے جی I hope کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہے میں نے بتائی ہیں جو add star کی وہ آپ کو آ گئی ہوں گی سمجھ ٹھیک ہے جی آپ بالکل یہاں پہ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو وہ آپ جو ہے مجھے comment box میں message بھی کریں گے تو میں آپ کو message کے reply بھی کروں گا اور آپ کو مزید بھی guide کر دوں گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بارحل میں ابھی آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں کسی جگہ سمجھ نہیں آتا تو آپ پیچھے کر کے دوبارہ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہم اپنے اس last point کی طرف کہ اب ہم نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ self clicking جو ہے کر کے آپ نے یہاں پہ earning کرنی ہے جو new method ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دو ایک ویب سائٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا ہوں اس کا نام ہے جی rankboostup.com ٹھیک ہے جی اس کا لنک بھی میں آپ کو description box میں دے دوں گا پریشان نہیں ہونا اس لنک پر click کر کے آپ اس ویب سائٹ کو join کر سکتے ہیں اب اس ویب سائٹ کا بیسی کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ویب سائٹ آپ کو جو ہے free clicks دیتا ہے free traffic آپ کو دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو پاکستان سے traffic ملے گی یہ all of the world ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ جب باہر کی country سے آپ کی جو ہے وہ ایڈ سٹیرا کی ویب سائٹ کے اوپر جب آپ کے یا اس ایڈ کے اوپر جب clicks آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا سی پی ایم یہاں پر مل سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کہ یہاں پہ ہے جی لوگن اس کے بعد آ جاتے ہیں جی sign up تو پہلے آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر ایک اکاؤنٹ بنا لینا ہے اپنا یعنی یہاں پہ sign up کر لینا ہے ٹھیک ہے جی آپ sign up کیسے کریں گے free sign up ہے اب یہاں پہ آپ username ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پہ email ڈالیں گے اس کے بعد password ہے اور اس کے بعد repeat password ہے یہاں پہ آپ کو ایک جگاڑی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ آپ کو ایک سو تقریباً جو ہے وہ 67 منٹ آپ کو یہاں پہ یہ والی ویب سائٹ دیتی ہے ایک سو 67 تقریباً میرے حال میں اتنے منٹ آپ کو دیتی ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کے اوپر ایک email کے اوپر جو ہے ایک سو 67 منٹ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جب وہ آپ کے منٹ ختم ہو جائیں تو آپ نے temporary mail کے اندر جانا ہے تو ایک temporary mail جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ بنا کے ڈال لینی ہے تو میں یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ایک username ڈال دے تو یہ میں نے ڈال دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ یہ والا جو ہے ایک email address ڈال دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ کر دیا جی ایک password یہاں پہ create تو میں یہاں پہ جی password iam or not robot پر click کروں گا اس کے بعد میں یہاں سے کرلوں گا جی sign up ٹھیک ہے جی sign up کروں گا تو sign up کروں گا تو اب میرے پاس جو ہے میرے ایک email address کے اوپر ایک یہ والی website جو ہے ایک link بھیجے گی ٹھیک ہے جی اب میں نے اس link کو کیا کر لینا جی یہاں سے activate email address ٹھیک ہے جی جیسے میں نے activate email address پر click کیا تو میرا جو account ہے وہ successfully جو ہے وہ activate ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ نے کیا کر لینا جی sign in کرنا ہے تو آپ کا جو account ہے یہاں پہ activate ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی you have 167 minutes available یعنی آپ کو کتنے منٹ ملے ہیں جی ایک سو ستاست منٹ ملے ہیں available this is equivalent یعنی ایک ہزار hits یعنی آپ کو اس minutes کے اندر جو ہے ایک ہزار hits ملیں گے ٹھیک ہے جی engage 10 each on your website ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے لینے آپ نے یہاں پہ کیا کر لینا جی add on my first website تو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے جی click اور click کرنے کے بعد یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اپنا یہ جو ہے نا blogger کا جو address ہے وہ ڈالنا ہے یعنی آپ نے اپنی website کا address ڈالنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آپ کا یہ والا address ہے اب آپ نے یہ والا نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جی آپ اس کو کر لیں جی back یہاں پہ sorry یہ والا یہ والی جو post ہے اس post کا آپ نے یہاں پہ link ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو traffic چاہیے post کے اوپر نہ کہ اس website کے اوپر چاہیے ٹھیک ہے یہ والا page ہے آپ نے اس کو یہاں سے کر لیں جی چندہ copy اور copy کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے جی یہاں پہ جی آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کر لیا جی اس page کو کر لیا جی یہاں پہ paste اب paste کرنے کے بعد اب یہاں پہ اس کی کچھ agreements ہیں اس کی کچھ terms and conditions ہیں وہ آپ کر لیں اور کرنے کے بعد اب یہاں پہ وہ کہتے کہ موبائل سے بھی traffic چاہیے تو آپ کو paid version لینا پڑے گا تو یہ فلا فلا یہ آپ کو دے رہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دے رہے آپ نے اور یہاں سے ہی جو ہے آپ نے کر لینا ہے جی submit ٹھیک ہے جی اب جیسے ہی submit کریں گے تو اب آپ کی جو ہے website کے اوپر یہ بندے جو ہے وہ traffic ڈالنا start کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ website بھی میں نے لگا دی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ traffic exchange بھی ہے dashboard بھی ہے orders ہے جب دیکھیں آپ کا کم چل جائے جب آپ کو کمائی آنا start ہو جائے جب آپ کی ads terra کے اوپر دیکھیں کہ اب یہ مجھے کمائی آ رہی ہے تو پھر آپ ان کا premium version بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ ان کا premium version استعمال کریں گے اس سے بھائی فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ اب یہ صاحب زہرے اس کے اندر جو ہے وہ feature زیادہ ہوں گے تو آپ صاحب زہرے پھر زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ clicks ہوں گے ٹھیک ہے جی تو آئی hope کہ آپ کو میری بات جو میں نے بتائی ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم اپنے اسی جو واپس اپنی post کے اوپر تو post کے اوپر جا کے میں یہاں پہ اس کو کیا کر لیتا ہوں جی refresh اور refresh کرنے کے بعد میں اپنے دوبارہ اس blogger کی post پر آتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیا میرے اس blogger پر کوئی clicks وغیرہ آئے بھی ہیں یا نہیں ابھی یہاں پہ zero تھا تو میں نے اس کو کیا جی refresh refresh کرنے کے بعد ابھی جو ہے میرے پاس جو views ہے وہ ایک ہے تو آیا تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہے وہ views بڑھتے جائیں گے اور جو ہے وہ clicks جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے جیسے clicks ہوں گے تو آپ earning کرتے جائیں گے اور یہاں پہ جو ads tiara کے اوپر جو میں نے earning کی ہے جو میری earning ہے یہ تقریبا جو ہے میری ایک مہینے کی earning ہے اگر آپ 127 کو بھی ڈالر کو بھی اگر آپ use کریں تو آپ 30 سے 40 ہزار کی handsome amount جو ہے وہ یہاں پہ earn کر چکے ہیں تو یہ ہے جی طریقہ کار یہ ہے جی tricks یہ ہے آپ نے اسی tricks کو follow کرنا ہے اور اسی tricks کو follow کر کے آپ نے یہاں پہ earning کرنی ہے ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو لگی ہوگی اچھی اگر ویڈیو لگی ہے جی اچھی تو آپ کر دیجیگا جی thumbs ٹھیک ہے جی اور مجھے آپ comments box میں لازمی بتانے کہ آپ لوگوں نے اس method سے کتنی earning کی ہے ٹھیک ہے جی کہ میری ویڈیو دیکھنے والے یا میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی earning کر رہے ہیں یا نہیں اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھے comment box میں بھلا جی مت ربے کے پوچھ سکتے اور نیچے میرا جو ہے آپ کو سکرین پر نمبر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے آپ مجھے سکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے تو آپ مجھے ویڈیو کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سر ہمیں یہاں پہ سمجھ نہیں آئے تو میں یہاں پہ آپ کو فولی گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے جی باقی اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نیو ویڈیو ہے وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ